ان سی او سی کی مرکزی ٹیم کے پہلی بار کراچی میں ڈیرے اصد عمر کی زیر صدارت وزیر اعلیہ ہاؤس میں اجلاس مراد علی شاہ نے خصوصی شرکت کی اصد عمر کا اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ صوبوں کی کوششوں سے کرونا پر کابو پایا جا سکتا ہے فیس ماسک اور احتیاطی تدابیر کو ہر صورت یقینی بنانا ہوگا وفاقی وزیر اصد عمر کی زیر صدارت ان سی او سی کا خصوصی اجلاس ہوا جس میں وزیر اعلیہ سن نے بطور میں ازمان اجلاس میں خصوصی شرکت کی اس موقع پر مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ صوبائی دار الحکومتوں میں اجلاس کا نقاد ان سی او سی کا اچھا فیصلہ ہے وبا کو کنٹرول کرنے میں ان سی او سی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے شروع میں کچھ مشکلات درپیش تھی وفاق صوبوں نے مل کر بھرپور کام کیا اس وقت ہسپتالوں اور دیگر مقامات پر انتظامات بہتر ہیں عید الازحہ محرم اور ربی الول سے متعلق خصوصی تیاری کرنا ہوگی وفاقی وزیر اصد عمر نے کہا کہ مویشی منڈیوں میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ ماننٹرنگ کا نظام ضروری ہے پیس ماسک اور احتیاطی تدابیر کو ہر صورت یقینی بنانا ہوگا اجلاس کے مقاس دہاں ایشوز پر مشابرت اور صوبوں کی کارکردگی کو سراحنا ہے کرونا کیسز اور اموات میں کمی واقع ہوئی ہے ہمیں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ دوبارہ کیسز کی تعداد میں اضافہ نہ ہو تمام صوبوں میں ڈاکٹرز قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اچھا کام کیا ایم سی او سی فورم نے اس سندھ کے ٹیسٹنگ اور ٹریس سسٹم کی تعریف کی اجلاس کے دوران وفاقی وزیر داخلہ اجاز احمد شاہ نے بتایا کہ غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ہے مویشی منڈیوں میں احتیاطی تدابیر کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا محرم کے حوالے سے بھی پلان مرتب کر رہے ہیں محرم کے حوالے سے حفاظتی تدابیر پر مشابرت جاری ہے